علی جب خانہ شعبہ میں آیا تو مولود حرم کہلایا دیکھیں آپ نقام بدلیں گے فضیلت کی نہیں بدلے گی علی خانہ شعبہ میں آیا مولود حرم کہلایا آگوش رسالت میں آیا نور رسول کہلایا زبان رسالت چوسی لحموں کا لحمی کی مصداق کہلایا مستر رسول پر سویا مرضات اللہ کہلایا دعوت زلحشیرہ میں آیا شاہید مجود رسالت کہلایا بزم حشیر میں آیا شاہید مجود رسالت کہلایا بزم خدیر میں آیا تائنات کا مولا کہلایا بدر میں آیا باتے بدر کہلایا اوہد میں آیا ناصر رسول کہلایا خیبر میں آیا شاہِ لافتہ کہلایا خندق میں آیا ایمانِ کل کہلایا خندق میں آیا خندق میں آیا خندق میں آیا خندق میں آیا کل نے ایمان کہلایا مباہدے میں گیا نفس رسول کہلایا تدھیر کی چادر میں آیا بارش تدھیر کہلایا ممبر پر آیا خطیبِ ممبرِ سلونی کہلایا قرآن پڑھا نقطہِ بائے بسم اللہ کہلایا محراب میں آیا محرابِ عبادت میں آیا امانِ دو جہاں کہلایا حالتِ رکوع میں امو جی دی تو شاہِ انمہ کہلایا شاہِ ان کو روڈیاں قیرات کی تو سرطاجِ حالتہ کہلایا مستر پر آیا تو نفسِ الٰہی کہلایا نمبر پر آیا تو خطیبِ ممبرِ سلونی کہلایا محراب میں آیا تو امانِ دو جہاں کہلایا محراب میں آیا تو امانِ دو جہاں کہلایا محراب آخری آدمی تک توجہو اس سے بڑا جملہ میں نے قدشتہ مجلس میں بھی نہیں دیا پورے کلیجے کی طاقت سے دے رہا ہوں دیکھنا علی کا مخاب محراب میں آیا امانِ دو جہاں کہلایا دو شے رسول پر آیا تو ناکی میں دو شے پیغمبر کہلایا گودوں کو باہر نکالا تو کچھ شکن کہلایا آنکھ کھولی تو آئین اللہ کہلایا آنکھ اٹھایا تو ید اللہ کہلایا شہرہ دکھایا تو وجلہ کہلایا گفتگو کی تو لسان اللہ کہلایا گفتگو کی تو لسان اللہ کہلایا دکھ پر آیا تو امیر المومنین کہلایا دکھ سکرا کرنے خات پر بے گا تو ابود تراغ کرنے شہرہ دکھایا شہرہ دکھایا شہرہ دکھایا یا علی 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 جانم